راولپنڈی اٹک جیل میں عملے سے ہاتھا پائی چیئرمن پی ٹی آئی کے دو وکلا کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ تھانا سیٹی اٹک میں ڈیپٹی سپریڈینٹ افضال احمد وڑیچ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے دونوں وکلا جیل لاک اپ ہونے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے راولپنڈی جیل پاکٹ پر جیل لاک ہونے کا وکلا کو بتایا گیا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے وکلا مشتہل ہوئے اور جیل عملے سے ہاتھا پائی شروع کر دی راولپنڈی ایف آئی آر نمبر پانچ سو چھپن میں سنگین دھمکیوں سمیت دیگر دفعات شامل اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روز نیوز راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاہد بشیر جی فاہد بشیر تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کیجئے گا راولپنڈی اٹک جیل عملے سے ہاتھا پائی چیئرمن پی ٹی آئی کے دو وکلا کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا راولپنڈی مقدمہ تھانا سیٹی اٹک میں ڈیپری سپڈیننٹ افضال احمد ورائیت کی مدیت میں درج کیا گیا راولپنڈی وکلا شیر افضال خان اور امیر خان نیازی اور ہیڈ وارنٹ برار خان کی یونی پام بھی فار ڈالی ہے ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا راولپنڈی دونوں وکلا جیل لاک اپ ہونے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی سے ملقات کرنا چاہتے تھے راولپنڈی جیل پکٹ پر جیل لاک ہونے کا وکلا کو بتایا گیا ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا راولپنڈی جس پر وکلا مشتعل ہوئے اور جیل عملے سے ہاتھا پائی شروع گا دی راولپنڈی ایف آئی آر نمبر فائی فپنی سیکس میں سنگین دنکیوں سمیت دیگر دفعات بھی شامل ہیں جی بہت شکریہ افاد بشیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی اٹک جیل عملے سے ہاتھا پائی چیئرمن پی ٹی آئی کے دو وکلا کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ تھانا سیٹی اٹک میں ڈیپٹی سپریڈینڈنٹ افضال اہمن وڑائچ کی مدیت میں درج کیا گیا دونوں وکلا جیل لاک اپ ہونے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے راولپنڈی جیل پاکٹ پر چیئر لاک ہونے کا وکلا کو بتایا کیا ہے ایف آئی آر کے مطلب میں کہا گیا ہے وکلا مشتیل ہوئے اور جیل عملے سے ہاتھا پائی شروع کر دی راولپنڈی ایف آئی آر نمبر پانچ دو چھپن میں سنگین دھمکیوں سمیت دیگر دفعات شامل